پردھان منطری نیند موڈی پشن منگال کے دورے پر ہیں وہاں پر انڈر وارٹر میٹرو کا انہوں نے ادھگاٹن کیا بڑی خبر سے شروعات کر لیتے ہیں میٹرو اسٹیشن میں کولکاتا میں پردھان منطری کے سامنے جائر شریرام کے نارے لگے پردھان منطری کے سامنے ہزاروں نے کہا جائر شریرام انڈر وارٹر میٹرو سیکشن کا پردھان منطری نے ادھگاٹن کیا کولکاتا میں پی ایم کے لیے زبردست جوش ہے کولکاتا میں پی ایم کے سامنے جائر فریرام کے انارے میٹرو سٹیشن پر موڈی موڈی کرتے ہوئے انارے لگے ساتھ ہی پدھان منطری کے سامنے اب یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے ایک بار آپ کو آوازیں بھی سنوا دیتے ہیں موسیقی 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 راکش سنگھ ہمارے ایک منیجنگ ایٹر ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گیا ہے اور ساتھ میں منوہر کیسری بھی ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے منوہر کا سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں منوہر ایک عدود تصویر ہے عدود برش دکھائی پڑا اس انڈر وارٹر میٹرو کے ادھگاٹر میں پردھان منطری کو لے کر کتنا اتصاہ وہاں پر آپ کو لوگوں کے بیچ میں دکھا دیکھیں بلکل ابھی موجود ہیں اسپلینٹ میٹرو اسٹیشن کے پاس اور جہاں کی یہ تصویر ہے جہاں کا ویڈیو آپ نے دکھایا کہ ہزاروں کی سنکھیا میں پردھان منطری نریند موڈی لوگوں کا اوہیوادن سوکار کر رہے تھے ہینڈ ویپ کر رہے تھے تو اسی دوران جہاں موڈی موڈی کے نارے لگے اور اس کے بعد جہاں سری رام کے نارے لگے راجیو وہ جو شن وہ جو لہمہ تھا نا وہ دیکھ رہے لیکھ تھا کچھ دیر پہلے ہی کہ یہی بات ہے جب ہم لوگ وہاں پر موجود تھے اور انڈر وارٹر میٹرو ٹنل کے انڈر وہ جب جا رہے تھے تو اسی دوران جہاں سو لوگوں کی بھیڑ کو وہ ہینڈ ویپ کر کے سارا کر رہے تھے تو اسی دوران جہاں سری رام کے نارے لگے سیدھے طور پر لوگ سبحان چناؤ نزدیک ہیں اور پبلک کہہ رہی ہیں کہ جس پرکار سے موڈی نے کام کیا ہے صرف انہیں سنٹر میں موڈی ہی چاہیے کیونکہ کئی لوگوں سے ہماری باتچیت ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ موڈی نے جو کام کیا چاہے پہلی انڈر وارٹر ٹنل کی بات ہو یا پھر رام پران پرتشتہ کی بات ہو یا تمام وکاس کے کام کی بات ہو تو ان کا یہی کہنا تھا کل ہم نے کئی ایسے بھی لوگوں سے بات چیت کی راجی جو نندیگرام سے آتے تھے یاد ہوگا کہ نندیگرام وہی جگہ ہے جہاں پر پولٹکس کا کھاڑا ہوگا تھا اور بیجے پی اور ٹی ایم سی آر پار کی لڑائی لڑی تھی اور اس کے بعد جو آیا تھا وہ ریجلٹ آپ نے دیکھا تاکہ اس پرکار سے بیجے پی کو اچھی خاصی سیڈ مل گئی تھی اور اب جائے سری رام کے نارے لگے ہیں موڈی موڈی کے نارے لگے ہیں اور یہ بتلاتا ہے کہ بنگال کی جنتہ جو ہے موڈی کو کتنا چاہتی ہے اسی لئے آپ دیکھئے پردھان منتری نریند موڈی کس طرح سے دو مارچ کو بھی یہاں پر آئے تھے اور آج بھی آئے اور کروڑوں روپے کا ہزار کروڑ روپے کا سوگات جو ہے صرف بنگال واسیوں کو انہوں نے دیا ہے راکش سنگھ کا رکھ کر لیتے ہیں راکش سنگھ وپکشی بھی مانتے ہیں کہ پردھان منتری ایک بہترین اوریٹر ہیں اور پردھان منتری جہاں بھی جاتے ہیں ان کا لوگوں سے انٹریکشن اتنا پرباوی ہوتا ہے کہ لوگ لگاتر موڈی موڈی کے نارے اور خاص طور پر رام مندر کے ادھگھاٹن کے بعد تو جیشری رام کے نارے لگ رہے ہیں جو پنگال کے راجنیتک حالات ہیں لوگ سبح چناؤے ہیں پردھان منتری کی یہ بھاو بھنگی ماہ ہے پردھان منتری کا اتنے نزدیک جانا ایک بڑا پریورتن لا پائے گا وہاں ساپ طور پر اس کا اثر جمینی طور پر دیکھ رہا ہے راجیو اور جس طرح سے آپ ہجاروں لوگوں کا ابھیوادن کرتے ہوئے اور جیشری رام کا ادھگوش اور موڈی موڈی کے نارے یہ ساپ طور پر دکھاتا ہے کہ آخر کار پششی منگال میں کیا ہونے جا رہا ہے رہی بات کی جس طرح سے پردھان منتری آپ نے دیکھا کہ پچھلے دو دنوں سے پششی منگال میں ہیں کل دیر سام پششی منگال پہنچے تھے آج صوبہ جو ہے انڈر وارٹر میٹرو کا ادھگاٹن اور ادھگاٹن کے بعد جس طرح سے لوگوں کا ہجوم وہاں پر دیکھئے اور جیشری رام کا ادھگوش اور پی ام موڈی موڈی کے نارے تو یہ ساپ طور پر کہنے کہنے دکھاتا ہے پردھان منتری جس طرح سے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں یہی جو ہے دوسرے نتاؤں سے ان کو جودہ کرتا ہے اور جس طرح سے آپ حال کے دنوں کی بات میں کرتا ہوں کہ 29 اگر بات کریں 29 کارجکرموں میں پردھان منتری بارت تاریخ تک شرکت کرنے والے ہیں اور یہ بارہ راجیو میں پچھلے اگر دو تین دن کو چار سے لے کر میں بارہ تک کی بات کر رہا ہوں راجیو تو آپ 12 راج 29 کارجکرم میں شرکت کرنا یہ ساپ کہنے کہیں دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا سکراتمک لیڈرشیپ ہو تو ایسی ستی میں دیش کی جنتہ میں جوش جنون اور ججبہ دیکھنے کو ملتا ہے کارجکرم میں صورتی ہیں جوش جز کارجکرمoup میکنان میکنان جنتے